ابرانی کے ایک صحیح روایت ہے ابو الاسقفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا روزانہ آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا فرشتہ پکارتا ہے ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا قبول کی جائے کوئی سوال کرنے والا جس کا سوال پورا کیا جائے کوئی مسئیبت زدہ جو دعا کرے اور اس کی مسئیبت دور کر دی جائے یعنی آدھی رات کے بعد دعایں قبول ہونے لگ جاتی ہیں اللہ عزوہ جلہ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول فرماتا ہے سوائے زانیاں کے جو اپنی شرمگاہ کے ذریعے غیر مرد کو سراب کرتی زانیاں عورت جو مرد کا دل بھیلاتی ہے زنا کے ذریعے اس کی دعا نہیں قبول ہوتی پھر زنا کرنے والے لوگ خود اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے تو گویا اس بستی کے لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیا کہ ان پر کسی بھی طرح کا عذاب آ جائے پھر پھر اسی طرح زانی کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے سزا مل کر رہتی ہے یعنی ایک ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے عزت انس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا میں جلدی کی جاتی ہے اور دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے نمبر ایک زنا اور نمبر دو والدین کی نافرمانی ماں باپ کی بات نہ ماننا اور آپ دیکھئے کہ جو شخص ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی زنا جیسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کو ایمان کیسے رخصت ہوتا ہے اس گناہ کو چپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے ایک نہیں کئی ایک جھوٹ بولتا ہے اور جب کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے موں کی بدبو سے پرشتہ کئی میل دور اس سے چلا جاتا ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالی کی پروٹیکشن ہٹ جاتی ہے اور وہ شخص ظلیل ہو کر رہتا ہے دنیا میں بھی انسان پر ترہ ترہ کی بیماریاں اور ترہ ترہ کے مصیبتیں نازل ہوتی ہیں پھر بڑھاپے کی اوپر میں زنا کرنا اللہ کے غضب اور غصے کو بڑھگاتا ہے اللہ تعالی قیامت کے دن تین لوگوں سے بات نہیں کریں گے غصے کی وجہ سے اور نہ جنت میں داخل ہونے کے لئے پاک کریں گے ابو معاوی حدیث کے رابی نے کہا اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالی ان کی طرف نظر کرم فرمائیں گے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے نمبر ایک بڑھا زانی دوسرا جھوٹا حکمران اور تیسرے متکبر فقیر پھر اسی طرح جس بستی میں زنا عام موجہ ہے وہاں موتیں بہت ہونے لگتی ہیں موت کی کسرت ہو جاتی ہے قتل کی کسرت ہو جاتی ہے پھر اسی طرح کسی بھی غیر حاضر شخص کے بیوی سے زنا کرنے والے شخص پر اللہ تعالی قیامت کے روز ایک سام مسلط کر دیں گے یعنی کسی عورت کا شوہر کہیں گیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ ہزمنٹ کا یہ کام ہے کہ بیوی کو پروٹیکٹ کریں اور وہ اکیلی ہیں تو اس کو اکیلہ پا کر کسی نے اس کے ساتھ اگر برائی کی تو ایسا شخص قیامت کے دن اس انجام سے دوچار ہوگا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی غیر حاضر آدمی کی بیوی کے بستر پر آ کر بیٹھتا ہے اس کا انجام اس شخص جیسا ہے جسے قیامت کے روز زہریلے ساپوں میں سے ایک سام دسے گا پھر ہمسائی کی بیوی سے زنا کرنے کا عذاب یا اس کی سزا کسی بھی دوسری عورت کے ساتھ زنا کرنے سے دس گناہ زیادہ ہے کیونکہ ہمسائیوں کا حق ہمسائیگی بھی پامال کیا گیا حضرت مقداد بن اسرت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے دریافت فرمایا زنا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے صحابہ نے عرض کی زنا کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے لہٰذا وہ قیامت تک حرام ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا ایک آدمی اگر دس عورتوں سے زنا کرے تو یہ گناہ اس سے کم ہے کہ آدمی اپنے ہمسائی کی بیوی سے زنا کرے ہمسائی کی بیوی سے زنا ایک تو حق ہمسائیگی پامال ہوتا ہے اس کے علاوہ کیا وجہ ہے کہ اس کو کیوں زیادہ برا کہا گیا اعتماد کرشتہ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ گھر ہوتے ہیں تو سارے راز معلوم ہوتے ہیں کہ اس دن کون اکیلا ہے کون گھر میں ہے نہیں ہے پھر اسی طرح تانک جھانک کے مواقع بھی ہوتے ہیں اور کئی طرح کی خرابیاں اس میں آ جاتی کسی بھی وقت پیس آف مائنڈ نہیں رہتا انسان یہ خوف کا شکار رہتا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ آخرت میں ایسے شخص کا انجام کیا ہے کسی کو معلوم ہے جو دنیا میں زنا کرتا ہے قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہے شامش سمرہ بن جد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ میراج کے موقع پر جب آپ نے جبریل سے پوچھا اور ایک اور روایت آتی ہے کہ خواب میں آپ نے یہ دیکھا سب منظر اور انبیاء کے خواب حقیقت ہوتے ہیں سچے ہوتے ہیں تو انہوں نے جبریل اور مکائل سے پوچھا کہ جو مناظر آپ نے مجھے دکھائے ہیں ان میں سب سے پہلے جس شخص پر آپ کو گزر ہوا ہے اس کے جبریں نتنے اور آنکھیں گدی تک لوہے کے آلے سے چیڑی جا رہی تھی تو یہ کون تھا تو بتایا گیا یہ وہ شخص تھا جو صبح کے وقت گھر سے نکلتا جھوٹی خبریں گھڑتا جو آنن فانن ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور اب میڈیا کے ذریعے ایک جھوٹ پوری دنیا میں کروڑوں بار ملٹیپلائے ہو جاتا ہے اور ننگے مرد اور عورتیں جو آپ نے تنور میں جلتے دیکھیں کتنا ٹائٹ ہوتا ہے وہ زانی مرد اور عورتیں تھی یعنی دنیا میں جنا کرنے والے مرد اور عورتیں اس تنور کے اندر آگ میں جل رہے تھے اور تیسرا شخص جو خون کی ندی میں بوتے کھا رہا تھا جس کے موہ میں بار بار پتھر ڈالے جا رہے تھے یہ وہ شخص تھا جو دنیا میں سود کھاتا تھا تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے ایک ایسی خرابی ہے جس کو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس مسلمان معاشر میں اب آزادی کے نام پر خرابی بھی نہیں سمجھا جاتا یعنی ایک وقت تھا کہ جب اسے ایک بہت ہی بڑی برائی سمجھا جاتا تھا اور کوئی شخص اگر ایسی برائی کے قریب سے پھٹکتا تو اس کو ایک ذلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس سے ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا لیکن اب آپ دیکھتے ہیں کہ عموماً لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے یا معمولی سمجھتے تو کہتے ہیں اچھا کر لیا غلط کام پھر توبہ کر لیں گے معافی مانگ لیں گے